سمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے چینل لکھنو نامہ یوٹیوب چینل پہ اور آج ہم لکھنو بشبیدالے سے جو بھی ایفیلیٹڈ کالج ہیں اس کالج کے بارے میں اس یہ سکیم کے سمجھ میں ایک نوٹیس آئی ہے وہ ہم بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہم بتا دیں اب تک کی جو فیش جمع کرنے کی انتیم لیٹ تھی پندرہ تاریخی اور پندرہ تاریخ تک فیش جمع کرنا تھا یادی آپ کو اترپدیس ٹیبلیٹ سکیم کے یادی آپ کو لاب اٹھانا ہے تو پندرہ تاریخ تک فیش جمع کرنا تھا جسے اب بڑھا کر کے اٹھارہ تاریخ تک کر دیا گیا ہے تو لکھنو بشبیدالے کے جو بھی شاتر ہیں وہ اپنی فیش یادی جمع کر دینا ہے کیونکہ ان کو اپنی فیش ایو ڈی آرشی پورٹال پہ لاغ ان کر کے جمع کر دینا ہے اس کے بعد انہیں اور کچھ نہیں کرنا ہے آگے بشبیدالے ان کا ڈاٹا سرکار کو فورٹ کرے گا تو لکھنو بشبیدالے کیمپس کے لیے ہے اور خاص کر کچھ ایسے ہی جو افیلیٹڈ کالیج ہیں ان کو بھی فیش جل سے جل جمع کر کے اور جو بھی کالیج دورہ فرم بھروایا جا رہا ہے اس فرم کو فیل کر کے جو بھی ان کے کالیج کا دشاہ نردیس ہے اس کو فالو کر کے اور کالیج کو شمیٹ کرنا تھا تو ایک جو ڈیٹ تھی پندرہ تاریخ تک کی جو ڈیٹ تھی اس میں بھی کالیج کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنڈ نوٹیس آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا دیکھ پا رہے ہوگے یہ نوٹیس لکھنو بشبیدالے دورہ جو کی کالیج کو دیا گیا ہے اور کالیج میں یہی دی گئی ہے کہ جو اب تک کی جو ڈیٹ تھی پندرہ تاریخ تک اسے بڑھا کر کے اٹھارہ تاریخ تک کر دیا گیا ہے یعنی جو بھی چھاتر اپنی فیش پندرہ تاریخ تک نہیں جمع کر بائے ہیں یا پھر جو کالیج کے چھاتر ہیں اپنی فیش یا پھر جو بھی ڈاکمنٹس مانگا جا رہا ہے کالیج دورہ وہ سمیٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ کل تک یعنی کی اٹھارہ تاریخ تک سمیٹ کر دیں تو اور اگر جو اس کے بعد جو بھی کالیج اپنے چھاتروں کا ڈیٹا نہیں فارورڈ کر پایا ہے اس کی جمع داری وہ کالیج ہی ہوگا تو اگین میں اس نوٹیس میں ہی بتائی گئی ہے کہ یہ دی کالیج دورہ اگر جو نہیں بھیجا جاتا ہے کسی پر پرکار کا ڈیٹا تو اس کی جمع داری پورا پورا کالیج ہی ہوگا کیونکہ یہاں پہ دیکھ لیجئے پوری نوٹیس ایک وار پھر سے آیا یہاں پہ لنک یہاں پہ بتائی گئی ہے اگین یہ دی آپ دیکھو گے آگے سکرول کرو گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اٹھارہ تاریخ تک یعنی کی کل ایوننگ سام پانچ بجے تک مطلب یہ ڈیٹا کو یہاں پہ بھیجنا ہے کالیج کے لیے کہا گیا تو آپ کل کل مورننگ تک یعنی جو بھی چھاتر نہیں کر پائے ہیں تو کل مورننگ میں جلدہ جلدہ اپنے کالیج میں سمپر کیجئے اور اس کو سممیٹ کیجئے یہ کالیج بچوں کے لیے ہے اور اگر جو کیمپس میں ہیں آپ اپنی فیس نہیں جام آ کر پائے ہو تو آج یا کل میں اس کو سممیٹ کر دو تاکہ جو بھی یہ سیشن آپ کہاتا ہے یہ کرنٹلی جو سیشن ہے دو ہزار ایکٹیش اور بائیس میں تو آپ اس میں آ سکو اور جو دو ہزار ایکٹیش بائیس کے انترکت چھاتر آتے ہیں جنہوں نے فیس اپنی کمپلیٹ لی جمع کر دی ہے ان کو اس سیشن میں رکھا جائے گا اور ان کو ڈائریکٹلی کیمپس کے بچوں کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو کالیج کے لیے تھا کیونکہ کالیج کے کچھ بچوں نے کہا تھا کہ ان کی فیس یا ان کے ڈاکومنٹس نہیں لیے جا رہے ہیں کالیج میں کیونکہ پندرہ تاریخ لاش ڈیٹ تھا تو اب میں بتا دوں ڈیٹ اٹھارہ تاریخ ہو گیا ہے یعنی کہ کل آپ جا کر کے اپنی ڈاکومنٹس کو آپ جمع کر دو تو بہت ہی بیٹر ہوگا ایک اور انتیم موقع یہ ہو سکتا ہے اور آگے کوئی اپ ڈیٹ ہوگا یعنی آپ کے کالیج کے بارے میں تو ہم جرور بتائیں گے کیمپس کے لیے تو بہت سیمپل ہو گیا ہے آپ کوئی جرور ہوتی نہیں ہے سو تھانکیو سو مچ چینل کو سپسٹائب کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا جائے ہند جائے بھارت موسیقی